چھت کرنے کے لئے یہ وہ پریوار مولتی ہے ہم کیسے برکاش کریں ہمیں آٹھ تھا لوگے یہ جہاں تو یہ میں یہاں تو زہر دے دے ہمیں اگر ایسا نہیں تو ہم اتنے ہی ہم سے وہ پریشان ہے تو ہم ایک سیٹی میں چوراہے پہ آکے اپنے آپ کو ہی ختم کر دیتے ہیں اتنا زیادہ فرسٹریٹ اور حراس ہو چکا ہم میں اور میرا پریبار خود یہ بچے اتنی بچ رکھتے ہیں ممہ خوش رکھتے ہیں پاپا کس سے پیار ہے ممہ سے پاپا سے پاپا سے پیار ہے رہنا کس کے ساتھ ہے ممہ کے ساتھ پاپا کے ساتھ کس کے ساتھ رہنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیو سیر انڈیا اور میں ہوں ارفازم ڈینگ کل ہماری ایک کلیگ نے ایک سٹوری چلائی تھی جس میں ایک مہلہ جو ہے اپنے پتی و ساسسور پہ جو ہے کافی ساری الزامت لگاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس کی بازو میں جو ہے چوٹ لگی ہے اس کے ساتھ مار پیٹ ہوتی ہے اس کا سامان اس کو نہیں دیا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ جو اس کو مہینے پہ جو ہزبنڈ کے دورا فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو منتھلی اتنا جو پیسہ دیا جانا تھا وہ پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے میرے ساتھ موجود ہیں پورا پریوار موجود ہے باچت کریں گے سر سب سے پہلا آپ کا نام جانا چاہیں گے میرا نام زاکر حسین ہے کل جو مہلہ یہاں پہ آئی تھی جو ہماری کلیگ نے ایک سٹوری کی ہے کیا نام ہے ان کا؟ میرا بی بی سر میری وائف ہے ابھی کیا معاملہ ہے جو وہ ساری بات بتا رہی ہیں آپ نے سارا سنا ہوگا آپ نے کبھی ان کے سامار پٹ کی ہے یا جو بازوں میں چوٹ آئی ہے وہ کیا پورا معاملہ ہے سر اس مسئلے میں میں تھوڑا سا سٹارٹنگ سے ہی بتاؤں گا انیشیل فرام دا میریج تو تھوڑا کلیر ہوگا تاکہ پبلک کو بھی کچھ کلیر ہو جائے کیا ہے سر کی مرد کی کہیں سنوائی نہیں ہے تو اس لئے میں کچھ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں اس پورے مسئلے پہ سٹارٹنگ سے لے کے میری شادی سر 2015 مارچ 2015 کو ہوئی اور شادی میں جو ڈسپیوٹ کے کچھ ریجن اثر ہوں میں جود پوسٹنگ تھا تھا تب ٹویلپ کور میں آرمی پہ ڈیپوٹیشن پہ تھا میں آرمی پوسٹل سرویس میں تھا تو وہاں میں نے ایک آدھ مہنے بعد شادی کے بعد کوارٹر الاؤٹ کروا لیا فیملی کوارٹر تو میں وہاں پہ جب لے کے گیا فیملی شٹی آیا تو فیملی لے کے گیا ساتھ میں تو وہاں کچھ دن رہی ہے ٹھیک ٹھیک فیملی بیرہ بی بی کوئی 20 سے 25 دن شادی کے بعد نہیں اس کوارٹر الاؤٹ کے شادی کے تین مہنے بعد ہی میں لے کے گیا تو انہوں نے وہاں کچھ عجیب عجیب حرکتیں سر میرے سامنے آنے لگی جیسے کبھی کیچن میں ایسے کام بگاڑنے جیسے کچھ دودھ یا دال کچھ بھی رکھ دیا تو وہ پورا بوائل ہو کے پورا گیس پہ آگ لگ جانی تو میں نے ان باتوں پہ اس کو ایسے بولنا کی ایسا یہ کیا اندر سے وہ لاغ کر کے بیٹھ جاتے تھے اسی بولنے پہ ہی وہ وجہ بنایا میرے کو سمجھ نہیں آرہا تھے کی ایسا یہ کیوں کر رہے ہیں تو پھر میں نے اگنور کیا سر میں نے کہا ہم گھر سے بھی باہر رہ رہے ایسے تماشا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے چلو پھر اس کے اور چار پاندین سر میں کیا دیکھتا ہوں اپنے ہی روم میں اپنی علمیرہ میں ایک پیپر کا پیس میں دیکھتا ہوں جس پہ میرا پورا بائیو ڈاٹا میرا پرسنل سارا ہی میرا جیسے لے کے میرا بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل بینک اکاؤنٹ نمبر ادار کارڈ نمبر پین نمبر پران نمبر آرمی کا بیلٹ نمبر رہتا ہے وہ نمبر اور اکاؤنٹ کا جو پین رہتا ہے وہ سیکرٹ ایٹی ایم کارڈ کا سوری وہ بھی نوٹ کیا ہوا بیرہ بیبی نے لکھا ہوا پورے کاغذ پر بنایا وہ سڈنلی میں نے میرے کو مل گیا سر علماری میں میں کچھ اپنا ہی سمان دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا ہی سارا تو یہ میرا ہی ڈیٹیل سارا لکھا تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے یہ مطلب اس میں کوئی حرض نہیں ہے سار ٹھیک ہے رکھتا ہے اپنا اگر وہ وائف ہے تو رکھ سکتی ہے لیکن جو طریقہ تھا وہ میرے کو تھوڑا ایسے ہی لگا تو میں نے پوچھ لیا ان سے تو انہوں نے کچھ اس پہ دیا نہیں ویسے لا جباب جیسے وہ کر دیا کچھ نہیں بتایا وہ چپ چپ کچھ جباب نہیں دے پائے تو میں نے میں نے کہا یہ جیسے بھی چلو ٹھیک ہے اگر یہ میرے سے خود ہی بول دیتے یہ آپ کا یہ کیا ہے تو بندہ ہس کے سب بتا دیتا ہے بائدہ بے وائف ہے لائف پارڈنر ہے سر پوری زندگی بتا نہیں ہوتی ساتھ کوئی دو دن کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو میں نے وہ بات اپنے تک کی رکھی وہ کہیں ڈسکس نہیں کی تو کاغذ میں نے وہ فارڈ فوڑ کے فینگ دیا تو انہوں نے وہ بات پوری اپنے کیا کرتی وہاں کچھ بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اپنے گھر پہ پیرنٹس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں تو انہوں نے میرے پر الیگیشن لگانا اسی ٹائم دوسرے دن سے شروع کر دیا میرے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو آس پڑوز کے جو کوارٹر رہتے تھے اور بھی لوگوں کی جو ایمپلائی ہوتے تھے ان کی فیملی اس کے پاس جا کے یہ کرنا کبھی ان سے کچھ سلا لینا کہ میرے کو مارتے ہیں یہ پیٹتے ہیں روم میں بند کر دیتے ہیں بلکل آفوزٹ پورا تو کیا ہوا سر میری کمپلائیٹ کرنا وہاں ہمارے جو فورس کے ہوتے ہیڈ کوارٹر جو کوار میں بیٹھتے ہیں ڈریکٹر اے پی ایس وہاں پہ کمپلائیٹ کرنا انہوں نے شروع کر دی تین چار مہینے کے بعد یہ سب شروع ہو گیا چار مہینے بعد ایکزیکٹ دوزار پندرہ جولائی اگس سے شروع ہو گیا تو وربلی سارا کمپلائیٹ کرنا شروع کر دی تو میں نے سمجھایا باتوں سے ایسا مت کرو لائف ایسے یہ کام ہی ویسے ہے جو پوری لائف میں آگے آ جاتے ہیں تو درار پڑھنا شروع رشتوں میں ہو جاتی یہ ٹھیک نہیں ہے وہ نہیں روکی وہاں تک بھی پھر وہ میرے کو ہی کہتے کہ آپ یہ کرو وہ کرو اس کو میرے کو پریشر ڈالنے لگے کہ اس کے ساتھ یہی میرے ساتھ جائنٹ اکاؤنٹ کھلواؤ میں نے کہا جائنٹ اکاؤنٹ سب تیرہی ہے جائنٹ کیا ایک نہیں دو ہو جائیں گے لیکن جو طریقہ ہے اس طریقے سے آپ ایسا نہیں ایسا کہنا وہ ٹھیک نہیں زبردستی والا سودہ نہیں ہوتا یہ آپس انڈرسٹینڈنگ کی باتیں ہوتی ساری تو میں نے یہ بات کہی تو اس نے جب دیکھا تو میں اپنے آفیس میں آ جاتا تھا ڈیوٹی کرنے پیچھے سے فون کر کے میرے یونٹ میں فون کر کے جیپسی ڈیٹیل کروا لیتے تھے کہ خود ہی گاڑی اس کو پروائیڈ کرواتے اور ڈریکٹری پی اس کے پاس جا کے پیش ہوگے وہاں بھی میری وہاں بھی پیش ہوئی زر ایسے کیوں کوئی مہیلہ یا کوئی مہیلہ کوئی پتی کے خلاف اس طرح سے کرے گی کیوں سٹارٹنگ کی یہی بات ہے سر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا تھا تو وہاں بھی میں پیشی ہوئی میں نے یہاں سب کچھ بتایا وہ بھی میرے کو کہتے تھے آپ ایک اچھے انسان ہو کام اچھا کرتے ہو آپ اچھے سر سمجھاؤ بجھاؤ بس یہی کہ میں یہاں بھی آگیا پوسٹنگ دیرے دیرے پھر میری کنسیو ہوا بچہ میری بیٹی ہوئی سپتمبر سولہ میں تو اس کے بعد انہوں نے پھر یہاں نگروٹا میں بھی شروع کر دیا میرے جو دیپارٹمنٹ کے آفسر سینئر رہتے تھے کہ یہ کبھی گھر آ جاتا یہاں تو میرے ساتھ لیکن یہ کنفرم ہے یہ ایسا لگا کہ پوری گینگ جیسے گینگ ہوتی ہمارے پیچھے پڑی ہوئی یہ میں آپ میں بتا رہا ہوں سر یہاں بھی فون کرنا شروع دیا وہ بھی میرے کو پوچھتے ہمارے یہاں بھی ڈریکٹر سکشن کور کے انہوں نے کئی بار میرے بلایا تو اس دوران پھر کیا ہو گیا سر وہاں بھی میں نے یہی بتایا کہتے آپ ایک اچھے ہم observe کرتے ہیں آپ آپ ٹھیک ٹھاک ہو ہمیں پتہ آپ اپ نیچر کیسا ہے بچوں کو سنبھل ماں باپ کو دیکھو سب آپ نے دیکھنا ہے یہی بات ہوتی ہے پھر کبھی اسی دوران پوسٹ ڈیوٹی پہ ہوتا تھا اس کے گھر سے آ جاتے اس کے تایا جی کجن برادر اس کے فادر خود گاڑی لے کے گروپ میں آتے تھے ہمارے گھر یہ رات کو جب میں گھر پہ نہیں رہتا تھا یہ فادر مدر گھر پہ ہوتے تھے ان کو آکے تھریٹ کرنا تھریٹ مارتے تھے آپ ایسا کرتے ہو ایسا کرتے آپ کو دکھا دیں گے آپ وہ مانگ رہی ہو آپ کو دکھا دیں گے سب کچھ سہتر سب کس لیے بچیوں کے لیے اب یہ دوسری بچی نہیں تھی اس ٹائم تو پھر میں کچھ ٹائم کے لیے اکھنور چلا گیا وہاں بھی ایک ڈیب ہے ہماری 10 ڈیب اس دوران کیا ہوا اس کے فادر پھر گھر پہ آئے ایک دن ایسا ہوا یہ چھوٹی بچی ابھی پیدا ہونے والی تھی پیدا کو لے کے ہی اس کے فادر وومن سل میں ہمارے فادر مدر کو مجھے وہاں بھی ٹارچر کرتے سر دیرے دیرے یہ ایک سال تک یہ چلتا رہا تو جون میں یہ بڑی بیٹی کو چھوڑ چلی گئی گر جون مائی جون 19 سٹارٹنگ جون 19 میں چلی گئی گر تو میں نے بڑی بیٹی کو گری چھوڑ گئی میرے پاس آن ریکارڈ ہمارا کوٹ میں کیس چل رہا سر کوٹ میں بھی سارے وہ دیکھے ہیں سبوت وہ بھی سیٹیس فائی ہیں کوٹ میں بھی میں نے ٹیکس بھی کیا ان کا واسطہ بھی دیا بچیوں کا آجاؤ بچیوں کی زندگی خراب مت کرو جو ہو گیا پیچھے بہت ہوا حراسمنٹ میں کافی ہو چکا ہوں ابھی بند کر دو یہ سارا کچھ ہے ابھی بھی میرے گھر پہ ایک ہی گھر پہ رہ 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 بس یہ اتنا سب کچھ ہونے کی باوجود بھی آپ کل کے آئے تھے یہ ہے کوٹ نے میرے کو ڈریکشن بھی دیئے تھے سر کہ آپ سی سی لگوائے سر میں تو ان کو کوئی بہانہ نہیں مل رہا ہے یہ جو کل کا بھاکی اس پہ میں آؤں گا بھی آؤں آؤں ہوں سر وہ دیکھ سکتے آپ اس پہ چاہے کوئی انکوائری اگر ہوتی ہے کوئی بھی تو تب سی سی تیو بھانہ آؤں 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 کون آپ کو دوسری پی لیا کرو جو روز پیتے ہو ملکی میرے کو بار بار ایلیگیشن لگاتا ہے یہ بہت ہیوی ڈرنکر ہے یہ کر کے آتا ہے میں نے کہا ہے ایسی باتیں مت کر کے باتیں کر کے باتیں مت آگے بڑھاؤ بس اتنا میں نے بولا وہ وہاں دوسرے روم سے آگئی جہاں میں کیچن کے پاس چائے ڈال رہا تھا میرے کو ٹانگیں مارنا شروع کر دیا تھوڑے مارنا شروع کر دیا اور اُلٹا تو اسی سمیں میں نے سر کال بھی کیا ہلپ لائن نمبر پہ کال گیا اور یہ چلے گئے پولیس ٹیشن وہاں بھی سر پولیس ٹیشن میں کہتے ہیں انہوں نے آگے اُدھر ڈراما بنایا میری بازو کو مارا یہ کیا یہ توڑ دیا اور کچھ نہیں میرے پاس میں ابھی آپ کو سر دیدے دکھاؤں گا کچھ چیزیں اس پہ تو میرے کو بولایا پولیس ٹیشن نے دس دسمبر کو شام کو میں گیا تو وہاں بھی جو جو ہوئے میں نے بتایا انہوں نے اس پہ جو بھی ہے بات بوت کر کے سلا کر کے میرے ہی ساتھ بائیک پہ بٹھا کے گھر بیجا میرے ساتھ کہہ دے جاؤ حالانکہ ہاتھ ملایا کہتے ہیں ہاتھ ملاو دونوں میں نے کیا کروں سر بندے کی کہیں ہی نہیں سنوائی میں نے ہاتھ بھی ملایا ہینڈ شیک کر کے بائیک پہ بٹھایا گھر آگے کیا ہوا ہے کہ یہی پھر دو ایک دو دن سوچ بیچار میں پڑی رہی پھر اس نے کیا گیا بارہ تاریخ کو وہی دس تاریخ والا ریفر لے کے چلے گئے ایس ایس پی سب کے پاس وہاں سے پھر اپلیکیشن لاتی ہے مارک کروا کے پھر ایس ایچو صاحب نے مجھے پولیس ٹیشن والا نے فون کر کے بلایا شام کو بارہ تاریخ کو پھر گیا اس دن میرے کو انہوں نے کہہ دیا وہ بچارے کیا کریں سر ان کو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے پولیس مگر یہی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی سے چھوٹی بات پہ ڈیلی کا وزر صبح جاتی ہے سر شام سے ڈیلی شام کو آنا بچیوں کو بھی اس طرح انوائرمنٹ میں کر دیا ہے کہ ان کا فیوچر وہ چاہتی نہیں ہے یہ پڑے لکھیں جو حقیقت ہے اس طرح سے انسٹیگیٹ کر رہی ہے وہ مجھے گلتی پہ گلتی کچھ گلتیاں جان بوجھ کے کروانا وہ بس ہوئی ہے تو بلایا اس دن میرے کو اریسٹ کی ہے سر رات کو بارہ تاریخ کو تو کیسے کیسے کر کے پھر بیل سر تصیلدار صاحب سے زمانت کی اس دن سے دوسرے دن سے ہی میں نے سی سی ٹی وی انسٹال کروا دی میں نے کہا یہ حد ہو گئی ہے یہ تو ابھی آج کی ڈیٹ میں ایسا ایسر یہ ہماری جان کی دشمن ہو چکی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ایسا آج کی ڈیٹ میں یہ جان بھی لے سکتی ہے ہماری چاہے کسی سے کچھ بھی کروا سکتی ہے اور ایک تو میری یہ سرویس کے پیچھے بلکل یہاں تو یہ نوکری سے برباد ہو جان کی جان جائے کہ کوئی پرواہ نہیں بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے سر ایک میں چھوٹی سی ویڈیو دکھانا چاہوں گا سی سی ٹی وی میں جو سمجھوتا ہوا تھا آپ سے سمجھوتا جو آپ نے ان کو خرچہ ورچہ دینا تھا منتھلی کیا وہ دے رہے ہیں نہیں سر وہ کوٹ میں چل رہا ہے ابھی جسٹ ریٹن وہ ہوئی ہے ریسنٹ ہوئی ہے ابھی چوبیس یہ اسی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ہے تو وہ ہوا ہے سر بچوں کا میں سب کچھ کر رہا ہوں وہ اسی بیس پہ کی یہ کچھ نہیں کرتا ہے لیکن وہ کوٹ کا میٹرہ سر کوٹ میں ابھی نیکسٹ ہیئرنگ پہ ہم دوبارہ وہ وکیل صاحب ڈسکس کریں اس کو چوٹ کیسے لگ گئے اگر آپ نے اس کو چوٹ نہیں پہنچا ہی آپ نے مارا نہیں ہے تو چوٹ کیسے لگ گئے سر دیکھئے اس کا کہنا ہے کہ دس تاریخ کو میرے کو مارا ہے جو پولیس ٹیشن میں دیئے میں آپ کو ایک بارہ تاریخ کی ویڈیو دکھاؤں گا آپ دیکھ لیجئے جو کل بازو باندھی ہوئی تھی اور بارہ تاریخ کی ویڈیو میں دیکھئے سر یہ بچیوں کو سکول نہیں جانے دیتی ہے سر بچیوں کو تیار کیا ہوتا ہے یہ دیکھو یہ سکول کو تیار میں یہ تک دیزو ٹی نہیں دیتی لو فولڈ کیوں کہ گیا لگو لیا بیگ لیا جلیا اس نے میں کھا تھا لیا بیگ اس کی بازی دیکھتے اور بچوں کو تیار کیے یہ بچے کو اندر میں گھتے ہیں بچے ابھی چکس ٹیلی اس ٹیم تیار نہیں ہونا کوئی بات نہیں ابھی ٹائم سے تیار نہیں ہے بچے میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کہتی بچوں کو میں وہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں اب دیکھیں رات کو بارہ بارہ میں بجے سوے ہوئے بچوں کو یہ کس طرح ڈسٹرب یہ سی سی ٹی وی کی ہے سر ایک سے اب یہ چودہ منٹ کی ہے سر آپ دکھائی آگے کر کے لاشت کے دو تین منٹ دیکھئے اس میں بچوں کو تو ماں ہے نہیں سر بچوں کا ہے وہ بھی دیکھئے بچے بہت بیبیت ہیں سر اتنا خوف ہیں ان کے اندر سر اس میں رہتے ہیں تین تین گھنٹے یہ بچوں کو لوک رکھتے ہیں اندر چار چار گھنٹے ہمارے پاس تک بھی نہیں آنے دیتے سر آپ دیکھیں سر ابھی تھوڑا بچوں کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کا بول 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 ممes اچھی ہے پپا اچھے ہیں پاپا پاپا خوش رکھتے ہیں ممہ خوش رکھتے ہیں مردم پاپا خوش رکھتے ہیں اوپا کس سے پیار ہے ممہ سے پاپا سے پاپا سے پاپا سے پیار ہے رہنا کس کے ساتھ ہے ممہ کے ساتھ پاپا کے ساتھ کس کے ساتھ رہنا ہے پاپا آج 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 آưng آج آج آگا primo پ shouldn't mean لای کرے اाج بادرک کہ ہیں ایک سیکن extends Audrey this میں یہاں سے ایک منٹ سے بچوں کا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس میں بچوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے تو سر یہ ہوا تھا دس دسمبر کو اور کچھ نہیں ہوا تھا میرے کو فیر اریسٹ کیا اب میں نے جس دن سے cctv لگوائے ہیں سر یہ میرے پر الگیشن لگاتے ہیں اتنا ڈرنکر ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے کہ ہمیں اس دن سے میں کہہ رہا ہوں جانچ کی جائے آج پندرہ بیس دن ہوگے کہ ہمیں بیس دن سے بالکل ڈرنکر ہو گیا ہوں اگر میں اتنا ہے وہ ڈرنک کرتا ہوں میری یہی ہے سر اور باقی کیا بتاؤں سر آج کچھ بتا نہیں سکتا جو سہرہ ہوں میں ان بچیوں کے خاتری سہرہ ہوں بس آپ کے ساتھ پہلے بھی بڑی بار ملاقات ہوئی ہے جس طرح سے آپ پہ آپ کی بہو نے الزام لگائے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی ہیں دہج کے کارے آپ اس کو بولتے ہو کہ دہج لاؤ تو کیوں ایسا ہو رہا ہے سر مارچ میں ہو ہٹھ سال سادھی کو اس سے بس دو تین مینے کے بعد ہمیں وہ پرشانی کر رہی ہے لڑکے کو تو جو کرتی ہوگی کرتی ہوگی ہم بڑی بڑا ہے ہم کام کرتے ہیں ہم کو بھی آپ جانتے ہوں گے بیٹا نا تو ہم کام کرتے گائیوں رکھیے بینس رکھیے ہم کام کرتے ہیں صبح جاتی ہے شام کو آتی ہے جب میں پہلے بولتی تھی ابھی چار پانچ مینے ہوگئے ہمیں اس سے کوئی بات نہیں کرتے جہاں مرجی جاؤ وہ ہمارا کہنا مانتی نہیں تو اس کو کیا جرورت ہے ہمیں بولنے کی صبح جاتی شام کو آتی ہی ہے پہلے تو میں بولتی تھی لڑکی بیرہ گھر کا بھی کام دیکھنا چاہیے تو جاتی ہے بولتی آپ میرے کو کون جمعے روکنے والے میرے کو کوئی ہے ہی نہیں روکنے والا میں ٹھیک ہے اگر آتی ہے بس بڑھ جاتی ہے کمرے میں پھون چلانا بہار اندر پھونی پھون چلانا تو بارہ بجے رات کے اٹھ کے کھانا بنانا ہم برانڈے سوئے ہوتے ہیں دونوں بھوڑی بھوڑا تو کھڑ 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 برتن ہوں گا ہم کٹھے بڑا وہ اپنا لگ بناتی ہے وہی کیچن ہے کہ وہی کیچن ہے کی ہاں کبھی اس کا دل کرتا ہے ایک دن کیچن میں بناتی دوسرے دن ہاں اپنا ہیٹر لگا کے اوڈگائشن والا تو آپ نے کمرے میں بناتی ایک دن ہیٹر لگا کیا ہے وہ ہوا تھا کچھ کال بتا کیا کچھ نہیں ہوا یہ چلا گیا ڈیوٹری تو میں اسی گھر میں جے بھی نہیں تھے تو بولتی میرے لڑکی پہ جی بڑی ہکرا بولتی ہیٹر دے دو ہمیں پچھلے سال ہمارا جیڈیوں والوں کے ساتھ ہوا تھا ہمارا سارا سمان بار نکالا ہیٹر ہے تھا وہ بلور وہ پتہ نہیں کہاں دو تین دن ہمارا سمان بار رہا کہاں گیا ہیٹر تو کہاں نہیں گیا میں نے نہیں دیکھا اس کا ڈبا کھالی اندر پڑا ہے میں نے سوچا میں بولا میرے پاس ہیٹر نہیں ہے میں کیا کرنا ہے ہوتا تو میں دے دیتی بولتی میں دخوا دوں گی آپ کو دروازہ وہ کیمرے لگی ہیں تو سامنے نہیں بولتی دروازہ بند کر کے اندر سے بولتی ہے میں دخوا دوں گی آپ کو میں دخوا پھر کیا میں کیا کہاں سے لاؤں ہیٹر نامہ لیا دیں گے تیرے کو ابھی وہ نہیں میرے کو مل رہا پتہ نہیں بار سے پچھلے سال کا کوئی لے گیا ہوگا جہاں سمان میں کہاں چلا گیا ہوگا ہیٹری کا ہوا بات بجیر علی کتنی عمر ہے آپ کی ہوئی ہوئی سٹھ بات سا یہ کیا پورا معاملہ ہے آپ سمجھاتے نہیں اپنے بچوں کو میں کیا سا سمجھاؤں کیا ہے بچے ہمارے کو پدا ہے ہمارے گھر کے جی پریبار کیسا ہے دو جار پندرہ میں شادی کی تھی شادی کیا یہ لڑکی کے ساتھ یہ کمینہ ٹھیک رہی تھی پھر اس نے کچھ کچھ ڈرامے کرنا شروع کر لیے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا جب اپنے رشتہ کیا لڑکی بندوں کو رشتہ داروں کی یا لوگوں کی یہ ہمارے رشتہ دار نہیں تھے نہیں تھے ان کے ساتھ کسی نے کسی نے کرا دیا اچھا پھر انہیں جو اس کے باری سمت ہی نا ہماری باہو والی وہ ہمارے مویل میں پڑی تھی وہ مارے مویل میں پڑی تھی اس لڑکی کو پیچھے سے پھون آنا شروع ہو جاتے تھے اس کے باپ کو بھی بولا اپنے لڑکی کو سمجھا وہ بھی نہیں تھا سنتا تم کون ہو ایسے سے یہ لڑکی اس کی پیدا شروع سے لوگوں کو پھون کرتی تھی یہ آخر لڑکے بھی کرتے تھے پھر ہم نے اپنے لڑکے کو بلایا اس کو ساتھ لے جا یہ ساتھ بھی دے گے ادھر بھی جا کے اس نے بہو ہی رنگ لگایا ادھر آئی پھر انہی میں آپ پتہ آپ کیا بول رہے ہو آپ کیا بول رہے ہو آپ پتہ ہے آپ ازام لگا رہے ہو اس پر کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے ہاں کریکٹر ٹھیک نہیں ہے اس کا شروع سے ایسی ہے اس کا شوڑ کے اس کے باپ کا سنو پیشڑے سال اپنے بتیجے پر نجام لگا کے 376 دفعہ لگا کے گروٹے اٹھانے میں اس نے اس کے باپ نے اپنے بائی کا لڑکے کو اندر کرا دیا آخر میرے بہو کے ساتھ جبرجنہ کیا اس کا باپ ہی ایسا ہے اس کو تو چھوڑو ان کا وہ اپنے گھر کی بات ہے بات یہ سر میرے پہ انہوں نے ایف آئی ایر لگوائی دوہزار پھر انیس میں اس کے بعد یہ میرے کو ایف آئی ایر دوہزار بیس میں سوری دسمبر میں اس میں لگا دیا دوری مانگتا ہے ہم سے پلوٹ مانگتا ہے لگزری گاڑیاں مانگتا ہے یہ بچی میرے ہاتھ میں وہ اوپر والا ہی جانتا ہے میں کیسا ہوں کیا نہیں رب ہی دے تو اس لائک ہیں کہ آپ ان سے demand کر سکو سر یہ میرے دماغ میں خیالو خیال تک نہیں ہے ان چیزوں کا اس لائک ہیں کہ وہ آپ کو دے سکتے ہیں پروائیڈ کر سکتے ہیں سر میں اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا ہے یا نہیں ہے لیکن میرے دماغ میں وہ چیز ہے ہی نہیں جو تو میں کیا بولوں کہ میرے کو وہ دے سکے یا نہیں دے سکے وہ چیز نہیں سر میرے پاس اپنی گاڑی یہ خود کی ہے پھر میں بتانے لگا سر جب انہوں نے پہ افائر لگا دی اس کے باب جود بھی میں ان کو پھر کوارٹر میرے کو کوارٹر مل رکھا تھا اس پچیز دسمبر دوزار بیس کی بات ہے میرے کو کوارٹر مل گیا تھا انہوں نے میں فیملی لینے کے تیاریوں میں تھا اس سمیں دلی تو پھر ڈراما رچا یہ اسی دن دوپہر کو میرے ساتھ شاپنگ کر کے آئی رات کو اس نے ڈراما کر لیا کہ آپ صبح شاپنگ کرنے گے نہیں گے شام کو گے میں نے کہا کیا ہو گیا جو سمان لائے تھا وہ انہوں نے میرے موہ پہ مارا لائے کہتے ہیں جی لے اپنی ماں کو دے بہنوں کو دے اور اپنی ماں کے ساتھ ہی سو جا کے یہ بات بولی اتنی سی بات ہوئی تھی اس بات پہ میں نے اس کو ڈانٹا تھا باقی ڈراما انہوں نے کیا اپنا سر بھی جا کے فریج پہ مارا موہ بھی مارا اور وہ پورا کریٹ کر دی سٹوری ایسا ہی مار پیٹ والی سر پھر میرے پہ افائر لگے پھر میں جو بھی ہوا بیل پروسیزر ہوا وہ ہوا اس کے باپ بھی کوارٹر میرے کو آلرڑی لوٹ تھا تو ایک دو مینے کے بعد فیبراری بھی اکیس میں میں فیملی دوبارہ گھر پہ آیا بچوں کو ساتھ میں لے گیا وہاں دلی سکول آرمی پبلی سکول میں بچی کی اڈمیشن بھی کروائی پندرہ جون دو ہزار اکیس کو کیا ہوتا سر میں ڈیوٹی وہ بات بتا رہا ہوں اس نے رات کو پھر ڈراما کیا مار پیٹ کا سر یہ کمپلینٹڈ کمپلینٹڈ چھوٹے نہیں کرتا ہوں ڈلی پولیس آتی ہے سر رات کو ساڑھے نو دس بجے میرے کوارٹر پہ وہ پوری انویسٹیگیشن انکوائری کی کرتے ہیں کچھ نہیں ایسا پایا جاتا چلے جاتے ہیں ان کی رپورٹ بھی میرے پاس ہے میں سب کچھ میرے پاس ہے میں دکھانے کو دکھا دوں چلو میں بتا رہا ہوں جیسے میری دو بیٹیاں ہیں مطلب رہنا چاہتے ہو اس محلہ کے ساتھ آپ دیکھئے ایک طرف سے یہ کہتی ہے میں اپنے ہزبینٹ کے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہوں ایلیگیشن لگاتی ہے مجھے نکالنا چاہتا ہے یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے سب جھوٹا وہ رہنا بھی چاہتی ہے پرچے پر پرچے بھی ہیں میرے محکموں میں بھی ساری کمپلینیں ہیں سر اس کنڈیشن میں آپ دیکھئے کیسے کیسے پوسیبل ہے ابھی یہ دیکھو کوٹ ملکہ ڈومیسٹک وائلنس میرے پر چل رہا ہے یہ دوری ایکٹ کا کیس میرے پر چل رہا ہے وہ بھی کہتی ہے کہ پھر ابھی دو چار دن پہلے پھر میرے کو میں سر چار اگست دو ہزار اسی سال چار اگست کو میں وہ دوری ایکٹ والی کیس کی تاریخ بکتنے جاتا ہوں کوٹ میں وہاں کوٹ میں یہ پہنچتی ہے اپلیکیشن دیتی ہے کہ یہ میرا دروازہ توڑ کے آیا ہے وہ بھی جھوٹ وہ جب وہ اپلیکیشن لے کے مار کروا کے پھر پولیس ٹیشن شام کو دیتی ہے اور میرے کو اس دن پھر اریسٹ کیا جاتا ہے تو اریسٹ ہوتا ہوں میں پھر رات کو زمانت ملتی ہے نہیں رات کو نہیں ساری میں اس دن اریسٹ ہی رہا اور ارلی مارننگ پانچ اگست کو میرے کو ٹیکس میسج کر رہی ہے کہ اکرا کو بس ٹاپ سکول کے لیے چھوڑ آ جاؤ سر یہاں تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ریکویسٹ ہے کوئی دماغی حالت بھی اگر اس کے وہ بھی چیک آپ کروا جائے جہاں تک جس طرح کے کام میں نے بہت بار بولا سر میرے کو اور الٹا الگیشن لگاتی ہے وہ یہ میرے کو آپ پاگل قرار دینا چاہ رہے ہوں ایسی ایسی باتیں کیا میسج رہے گا آپ کا یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ بتا رہے ہیں مدلل میسج کیا رہے گا آپ کا کیا مانگ رہے گی باتیں چھوٹی باتیں کچھ بھی نہیں ہیں یہ باتوں کو اس طرح اتنی کام اتنے بڑے بڑے کر کے آ جاتی ہے یہ باہر جب گھر پہ آتی ہے تو ایسا میسج دیتی ہے کی کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور وہ باتیں اتنی ہیں لیول کی ہو جاتی جیسے میں سرویس کرتا ہوں سر پورا ایکشن یہ نہیں جانتی یہ کیا کر رہی ہے یہ تو ایک ہاتھ دو کے نوکری کے پیچھے میری جو بھی میں سرویس کرتا ہوں ابھی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے میرے کو کہتی بھی ہے تیرے کو میں برباد کر کے دیکھاؤں گی ایک دن ابھی پولیس ٹیشن میں ہی میرے کو یہ بولا گیا سب کے سامنے کیا میسیج رہے گا سر میسیج میں کیا دے سکتا ہوں میسیج یہی ہے کہ مرد کی کوئی سر کہیں سنوائی ہے نہیں جو عورتیں ہیں سر آج کے ٹائم میں ایسا نہیں ہے ساری عورتیں ایک جیسی ہے صحیح بھی ہے لیکن ان جو بھی ہے ناجائز فائدہ میکسیمم میکسیمم اٹھاتی ہیں اور جو بندے بھی کچھ سارے صحیح وہ نہیں میں بول رہا ہوں ہر مرد صحیح ہوتا ہے کوئی غلط ہوتا ہے کچھ مرد صحیح بھی رہتا ہے اور جو بیچارے شریف بھی ہوتا ہے وہ جو چاہتے ہیں کہ میرا چلو گرستی ہی چلتی رہے ٹھیک ٹا بچے اچھے پڑھ لکھ جائیں دو وقت کا کھانا ہمیں مل جائے گر والوں کو مل جائے اس سے زیادہ ایک آدمی کو شریف آدمی کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے بس وہی سب کچھ ہے بس یہ یہ کہ پبلک یہ دیکھے سر جو میرے پر الیگیشن لگے ہیں کیا میں واقعی جس طرح سے اتنے سیریس باتیں کچھ بھی نہیں اتنے سیریس سیریس الزام لگا جاتے ہیں کہ اب میں اور میرا پریوار وہ سب ہے اس کے الزام کے جیل مل کی ایسا اگر ہم کیا ہے تو پبلک فیصلہ کرے اس پر سر شکریہ ہم ایسا باچت کرنے کے لئے یہ وہ پریوار تھوڑا دن ہوگا میرے میں بیٹھا ہوگا تھا میں پا سے گجری تو تیرے کو جہاں سے نکلا ہے ادھر ہی باڑ دوں گی لامی ناک والا لامی ناک والا اور میرا ناک اوپر والے نے بنایا ہوا ہے اس کو کہاں شوڑوں میں تار کے اگر میں لڑکیوں وہ کھڑتی نہ میرے ساتھ جاتی میری لڑکیوں کو شور دے اپنی لڑکیاں پیدے کار اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹے کو دے لڑکیاں ایسی ایسے گندے لبز میرے بھولتی ہے ہم کیسے برکاش کریں ہمیں آٹھ تھار ہوگے یہ جہاں تو یہ میں یہاں تو زہر دے دے ہمیں اگر ایسا نہیں تو ہم اتنی ہی ہم سے وہ پریشان ہے تو ہم ایک سیٹی میں چراہے پہ آکے اپنے آپ کو ہی ختم کر دیتے ہیں اتنا زیادہ فرسٹریٹ اور حراس ہو چکا میں اور میرا پریبار خود یہ بچے اتنی بچیاں اتنی ڈری رہتی ہماری لڑکیاں میرے دو ہے دونوں کی شادی کی وہ ہمارے گھر میں نہیں آتی آتی ہے تو ان کو گالیاں نگالتی ہے گالیاں نگالتی ہے خود آپ جگڑا کرتی ہے جگڑا کر کے پان میٹ میں ٹھانے پان میٹ میں ٹھانے ہمیں بھی پھر ایسا چو صاحب بچارے بلاتے ہیں ایسا چو کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے کوئی ایسی بات وہ بولتے ہیں جاؤ سمجھوتا کرو گھر میں جاؤ پھر ان کے پلیس میں بولتی ہے جی پلیس بھی کچھ نہیں کرتی اگر پلیس کو کچھ ملے ہمارا ایسا تو وہ پلیس کرے گی کاربازی کیسے کرے گی ہمارے پر بچاری پلیس بھی بچارے دوہی ہے ہمارے سے پلیس بھی دوہی ہے روڈ ٹھانے آتے ہیں اس کے باب کا یہی کام ہے جیسے ٹکو سلطان والے ان کا وہی کام ہے روڈ پلیس ٹیشن روڈ پلیس ٹیشن ہم مار بمیشی والے ہیں ہمیں بڑے آدمی ہیں ہمیں کہا جانا ہے ہمیں کہا جانا ہے ہم اس گھر کے مالک نہیں ہیں وہ میرے کو بولتی ہے میرا سمان نکال کل کی بات ہے میں بولا تو نکال لے سمان اپنا چار گھنٹے ہیں بچیں اندر بند رہتی ہیں کمرے میں سوہ نکلتی ہے رات کے آٹھوے آتی ہے آٹھ بجے بائی کو بلاتی ہے تو گھر سے شڑک میں کھڑے رہتے ہیں تو گاڑی لے کے تو بچیں کو آٹھ بجے لے کے تو جاتی ہے دوسرے دن آٹھ بجے رات کو لاتی ہے بچے بمار بچی بڑی بمار ہے اندر تین دین ہو گئے اندر گرفدار کی ہے میں بوتا ہوں بچے کو بیج بات بچوں گئی اس کو لے گئے رات کے آٹھ بجے اس کے پاس بڑی لڑکی بیٹھی تھی باب کے پاس اس کو بلایا آخے چل رات کو آٹھوے کہاں جانا ہے اچھا اس کو لے گئے چلے گئے آگے سے جا کے کسے دوسری گاڑی میں بٹھا کے مامے کے گھر بیج دی اس کو ساتھ نہیں کھڑا وہ پوری لڑکی رات کو بار سوئی اس پر بسترب چاہیے اس کے کنوں میں ہوا لگی وہ اس نے کی بمار اندر پڑی ہے وہ چلیں یہ پورا معاملہ ہے جس طرح سے کل ایک ہماری صحیح ہوگی نے جو ہے ایک مہلا کی جو سٹوری تھی وہ آپ تک پہنچائی تھی اور یہ دوسرا پکش جو آپ نے آپ کو بلکل جو انزامہ جو لگے تھے اس سے انکار کر رہی ہے آپ کی اس سب پہ کیا رائے ہے آپ بھی اپنی رائے جو ہے ضرور سانجا کیجئے گا اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے نیو سہر انڈیا مہر فارض امڈینگ کیمرمن شانواز کے ساتھ